ایک کہتے ہیں بہن نے پوچھا ہے کہ کیا حالت جنابت میں آٹا گوندنا یہ منع ہوتا ہے دیکھیں منع نہیں ہوتا لیکن بہرحال جب آپ پر حالت جنابت تاری ہے جب آپ پر حالت جنابت تاری ہے کہ آپ پانی میں برتن لیتی ہیں جیسے آپ ہارڈ ڈالیں گی نا چاہے آپ نیت کریں نہ کریں اللہ نے پانی کی ایک صفت بنائی ہے کہ وہ طہارت کا فائدہ ضرور دیتا ہے ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا اللہ تعالی نے پانی میں پاک کرنے والا وصف رکھا ہے ہم نیت کریں یا نہ کریں جیسے آگ میں جلانے والا وصف رکھا ہے آپ اور میں نیت کریں نہ کریں اگر میں اس نیت سے آگ میں ہارڈ ڈال دوں کہ میرا ہاتھ نہ جلے تو کیا میری نیت کے وجہ سے وہ نہیں جلائے گی وہ جلائے گی ایسے ہی پانی کا مسئلہ ہے تو جیسے ہم حالت جنابت میں ہارڈ ڈالیں گے فرض کہلیں یہاں تک پانی میں ہٹائیں گے اتنی جنابت دھل کر اس پانی میں مل جائے گی اور پھر اس سے ہم آٹا گون دیں گے تو لازم بات ہے کہ اس نجاست حکمیہ کا ایک اثر آٹے میں پہنچے گا تو اس کو خلاف سنت اور مکروح کا قرار دیا جائے گا کیونکہ یہ مائے مستعمل ہو گیا ہے اور مائے مستعمل کا استعمال کرنا مطلب مکروح ہوتا ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال مکروح ہے ہاں یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی بہن حالت حیز میں ہیں وہ اگر آٹا گون دنے کے لئے ہارڈ ڈالتی ہیں تو اس سے پانی مکرون نہیں ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جنابتیں یہ نجاستیں ہیں عورتوں کے ساتھ دو طرح کی ہیں ایک جنابت اور ایک حالت حیز و نفاس جنابت جو ہے یہ پانی سے دھل جاتی ہے جبکہ حیز و نفاس کا پانی سے دھلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مدت کے تمام ہونے کے بعد نجاست دور ہوتی ہے یعنی جتنی بہنوں کی مدت ہوتی ہے پانچ دن حیز کی مدت ہے یا دس دن ہے وہ ختم ہوں گے بس یہ نجاست چلی جائے گی ناپاکی چلی جائے گی لہذا حالت حیز و نفاس کا تعلق یا اس کی پاکی کا تعلق چونکہ پانی کے ساتھ ہے ہی نہیں اس لئے اگر کوئی بہن پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور نکالتی ہیں تو ان کا یہ حالت حیز و نفاس یہ جو نجاست حیز و نفاس کی ہے یہ پانی میں نہیں ملے گی اس لئے ان کا حالت حیز و نفاس میں آٹھا گوننا الگ حکم رکھے گا اور جنابت کی حالت میں آٹھا گوننا یہ الگ حکم رکھے گا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گے خلاص کلام یہ ہے کہ جنابت میں آٹھا گوننا جا سکتا ہے لیکن اگر بغیر دلہ ہاتھ ڈالیں گے تو مکرو ضرور ہوگا اس لئے بہتر یہ پہلے سائیڈ میں ہاتھ دھویں پھر آٹھا گوننا شروع کریں اور لے لیتے ہیں کسی نے کہا کہ مورتی والی والکلاغ اسی طرح کسی کے دیوی دیوتا والے پوسٹر گانجا پینے کا چلم چلم اور تاش اگر جوے وغیرہ میں استعمال کریں اسے اپنی سپر مارکیٹ میں بیچنے کی کیا شرح حیثیت ہے دیکھ اس قسم کے امور کو بیچنا شرعان جائز نہیں ہوتا تو یہ چیزیں آپ نہ بیچیں دیگر چیزیں آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں رکھتا کچھ پڑتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے تو کیا جو ہم نے پڑھی ہیں وہ چھوڑنے والی نمازوں کی وجہ سے قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں بلکل ہوں گی یہ چھیتانی ایک وسوسہ ہوتا ہے تم نے فجر تو پڑھی نہیں باقی چار نمازیں پڑھنے ہیں کیا فائدہ یہ بلکل نہ سوچیں آپ کو پانچویں فجر بھی پڑھنے چاہیے تھی یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ سوچنا باقی چار کا کیا فائدہ یا صرف دو پڑھی تین قضا کرنی کیا فائدہ ایسا نہ سوچیں دو کے جو ذمہ داری ہے اس سے تو آپ بری ذمہ ہوئے تین کی بھی کوشش کریں کہ مکمل طور پر ہوں ان کا آپس میں قبول کرنے سے یا عدم قبول سے کوئی تعلق نہیں ہے